بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَتَوَقَّنُوا عَلَيْهِ وَنَعُوذُو بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَن فُسِنَامُ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَامُ مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلُ مَنْ يُحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مِنْ يُحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلُ وَمَنْ يُحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلُ لا شریک لهم و اشہد ان محمد عبده و رسول اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علمان اما بعد فعوز باللہ سمیل عليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیل عبراہیم قولی قولی سمیل عبراہیم ہر قسم دی حمد و صناب اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اکدس دی ہون انشاءاللہ چند منٹ توہڑے سامنے اللہ رب العالمین دا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سناوا گا کیونکہ اسٹیج تے الحمدللہ میرے استاد محترم حورت مولانا کاری محمد آصف ربانی صاحب جو کہ مدنیا مستج جے روڈ اتد خطیب نے اور اور الحمدللہ اس علاقے دی بہار اور رونگ نے اونا دا بیانے اور اونا تو بعد محبوب عوام حورت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب وہ بھی تشریف لے کے آرہے ہیں تو اسٹادہ نے مجود کی دیمدر زیادہ دیر میں مناسب نہیں سمجھ دا بس چند منٹہ دیمدر انشاءاللہ اپنی واقعوں کو کمل کرانگا تو سارے دوست احباب توجہ دنالسماد فرمائیے گا اور جو کچھ میں بیان کرا اللہ سانساریاں نو میرے سمیت عوضتِ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی اولاد ایک بڑا مٹھا میوہ ہویا گر دے ہر انسان دی خواہش اور تمنا ہویا گر دیئے کہ اس نو اولاد مل جائے اولاد دا سوال نبیہ نے بھی کیتے اولاد دی ضرورت ولیاں نو بھی بھئیے اولاد اللہ کلو نیک لوگاں نے بھی منگیے اولاد اللہ کلو گناہ گاراں نے بھی منگیے اولاد دا مل جاناں بہت بڑی نعمت ہے اللہ اس نعمت دنان ہر انسان نو مالا مال فرمائے اچھی کہہ دیو نا آمین یقین نہیں عمر چاہے انسان دی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے اگر اولاد نہیں انسان اس بات دا خواہش مند ریند ہے کہ میں نو اولاد مل جائے اولاد والیاں بہارہ میں بھی دیکھ لوا اللہ دے پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام ایک سو وی سال دی عمر ہو گئی ہے لیکن اولاد دی خواہش ختم نہیں ہوئی اللہ رب العالمین دیکھ لو سوال کر دے دے اور کہنے دے 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 سونیا ربا تیرہ اے فرمان ہے اور اللہ اعلان کر دے لِللَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُمْ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُمْ اِنَاسًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورِ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ زُكْرَانًا وَإِنَاسًا وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُمْ اَقِيمًا اللہ فرما دنے میں کہنا دے لوگوں آسمانہ دا بادشاوی میں ہاں اے زمین تھے ساری دی ساری بادشاہت میری اے میں میں رب جنوں چاوان اولاد دے دیوام جنوں چاوان اولاد تو محروم رکھام جنوں چاوان میں بیٹیاں جیسی نعمت تو محروم رکھام جنوں چاوان میں بیٹیاں جیسی رحمت عطا کر دیوام جنوں چاوان میں بیٹیاں جیسی رحمت تو محروم رکھام جنوں چاوان بیٹے بھی عطا کر دیوام تے بیٹیاں بھی عطا کر دیوام کیوں جی اولاد کون دین والے اللہ اللہ جنوں چاہے بیٹے دے دیوام جنوں چاہے بیٹیاں دے دیوام اللہ نو کوئی پچھن والا کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ نہ دے وے تے شوئے پیغمبر نو بیٹا نہ دے وے اللہ رب العالمین دی باد شاہتے میں اللہ رب العالمین جنوں چاوان اولاد عطا کر دین جنوں چاوان اولاد تو محروم رکھنام اللہ دی قسمیں پھر اولاد مل جائے تے اولاد نو کرنا کی جائے دین اولاد تا کم اے بندین اپنے ماں پیان دی فرما برداری کریں اپنے والے دین دی خدمت گر نام اللہ کو اکبر اللہ ہم حضرت زکریہ علیہ السلام و سلام ایک سو ویس سال دی عمرین اللہ رب العالمین دے سامنے ہاتھ چکلیں دینے دعا ماں فیاء کر دینے رب لا تظرنین فردم و انتا خیر وارسین ایدر ابراہیم پیغمبر نے اسی سانہ دی عمر ہو گئی ہے اید رب العالمین دے کولم اولاد تی خائش پہ کر دینے اولاد پہ مانگنے نے اید رب عملین میں صالحین بے عولادیوں رب کولو ایم مگیا کرو نام جی مہ حضرت زکریہ علیہ السلام و سلام ایم رب دے کولو مگیا ہے رب لا تظرنین فردم و انتا خیر وارسین بے اولاد بندہ چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں جدے کل اولاد کوئی نہیں اس ایتہ وظیفہ کریں اللہ رب العالمین انشاءاللہ اولاد دنال نواز دیں گے ربی حبلی من السالحین اے پڑیا کرو نا ابراہیم پیغمبر نام اسی سال آباد رب بیٹا آتا کر دیں دیں اللہ کو اکبر اللہ رب چاہے عمرہ نہیں بیندہ جدو رب العالمین کلو منگیں گا اللہ عودوں تیری قبول کر لے گا نام اللہ کو اکبر اللہ نبی ابراہیم نو اسی سال آباد آتا کر دیتا حبرت زکریہ پیغمبر نو ایک سو بیان سال آباد آتا کر دیتا اللہ کو اکبر اللہ حضرات و اولاد مل گئی ایم اولاد تا کم کی ایم اولاد تے زمیں کی ایم اولاد لو چاہیں دائیں اپنے ماں پیاں دی خدمت کریں اپنے والے دین دی عزت کریں خدمت کریں تے اپنے آپنوں جنہ دا حق دار بنوالے انجنا نبی پاک علیہ السلام دے گل ایک نہ صحابی آیا آکے کہندہ ہے سونیا میں نے کوئی واض کرو والے دین دے بارے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نیم میرے صحابی ہو ماں نارو کا و جنتو کا تیرے والے دین تیرے واسطے جنت وینے جہنم بینے ایک اندہ سونیا میں سمجھیا کوئی نہیں میں نے بات ذرا سمجھا دیو اللہ ہوں اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام ان کو بٹھا لیا اپنے صحابی نو تے اللہ نے پاک پیغمبر فرما دینے اے میرے صحابی اگر تو اپنے والے دین دی خدمت کر لینے میں والے دین دی فرما برداری کرنے میں والے دین دی عزت کرنے میں والے دین دی خدمت کرنے میں او والے دین تیرے واسطے جنت دا باعث بن جانگے میں او خدمت والے دین دی کیتی ہو ہی تنو رب دا جنت دا مستحق بنا دے گی میں فرمایا واہو ماں نارو کا اگر تو والے دین دی خدمت نہ کی تیم اللہ خو اکبر اللہ اے ہی والے دین تے نو و تیرے واسطے جہنم دے جاندر جاندہ باعث بن جانگے پتہ کین چلیا یارو جنت چاندے ہو چنگی عمر سدود اندر بیٹھ کے ہر بندہ اے خائش کر دیں کہ میں نو جنتا مل جان میں نو رب دی جنت دا داخلہ مل جائے میں آؤنا نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ دس دی تیم رستہ دکھلا دی تیم فرمایا واہو ماں نارو کا جنہوں جنتوں کام ہے اے والے دین تیرے واسطے میں جنت وینے جہنم بینے میں جنت جانا چانے والے دین دے خدمت کر لے میں والے دین دے ازت کر لے میں اگر تم والے دین نو برا بلا کہیں گا والے دین نو گالیاں نکالیں گا والے دین دی عزت نہیں کریں گا اے ہی والے دین تیرے واسطے جہنم دیم درجام دا باعث بن جانگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے دین دی عزت خدمت کرن دی توفیق عطا فروائے نبی پاک علیہ السلام دے گولم ایک اور صحابی آجام دین آکے کہن دیں سونیاں دس و نام حسن سلوک دا میرے خاندان دے اندرام میرے کردے اندروں سب تو زیادہ مستحق کونے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی جی سب تو زیادہ مستحق کونے میرے کردے اندر جیدن میں حسن سلوک کرا نبی پاک فرماک دینے تیری مائے پھر سوال کردیں سونیاں کس تو بعد نبی پاک فرماک دینے تیری مائے میں انہیں تیسری دفعہ پھر سوال کی تام اللہ دے پاک پیغمبر فرماک دینے میرے صحابی تیری مائے میں اس سوال کردہ جارے ہیں چوتھی دفعہ سوال کی تام نبی پاک فرماک دینے میرے صحابی تو اپنے باپ نہ لو حسن سلوک کرا گر نبی پاک علیہ السلام نے تین دفعہ ماں دا نام لے کے کیا حسن سلوک دا سب تو زیادہ تیرے کردیم اگر کوئی مستحق فرد ہے تیری مائے تین دفعہ آپ نے ماں دا نام لے آئے میں چوتھی دفعہ باپ دا نام لے آئے میں اللہ ہو اکبر اللہ اللہ دی قسمیں اے واقعی کردیم در بہارہ الگ ہویا گردیاں نے انہ جیسی نعمت کردیم در اور کوئی ہویا نہیں کردیم اللہ ہو اکبر اللہ اور لاکھ آن بہارہ ویچ گلشن اور لاکھ آن بہارہ ویچ گلشن مالی باہت مخ پر تامنا نئی مارنی آواز کسے نہیں ماں باپ وانگو مارنی آواز کسے نہیں ماں باپ وانگو اور مارنی آواز کسے نہیں ماں باپ وانگو پوتو کہہ کے کسے گل لامنا نہیں کیوں جائی ماں کر دی اندر موجود ہوئے بیٹا کر دی اندر موجود ہوئے بیٹا کر جام دے ماں نام لے کے پکار دیئے اللہ اکبر اللہ ماں محبت کر دیئے پیار کر دیئے باپ محبت کر دے ماں پیار کر دیئے اللہ اکبر اللہ جدو ماں مانٹ اور جاندیاں نیم والدین دنیا چھڑ جام دے نیم اللہ دی قسمیں لوگ رول کے مار جام دے نیم کوئی پچھر والا نہیں ہویا کر دا اللہ اکبر اللہ اس مجھا کر کے ماں پیاں دی قدر کر لے تیرے والدین حیات نیم تیرے والدین زندان نیم غنیمت جان لے نام اللہ نے تیروں موقع دی تیم اپنے آپ نو دنیا دی اندر والدین دی خدمت کر کے تو اپنے آپ نو جند دا حق دار بنوالیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماں دینے اے بندہ سوال کر دیم آقا فرماں دینے تیری ماں تیرے سیادہ تو زیادہ حسن سلوک دی مستحق اللہ اکبر اللہ آئیے نا نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابیے میں حبرتِ الکمار روی اللہ ہون تالا انخو نامے میں ہن موت دا وقت قریب آجام دیم اللہ ہون اکبر اللہ سکرات الموت دیاں کڑیاں نیم موردیاں کانٹیاں نیم جان نکل دی کوئی نہیں پئیم اللہ دے پاک پیغمبرم علیہ السلام نو دسیہ جام دے میں آقا علیہ السلام چل پین دینے میں اپنے صحابی الکمہ دے کر دی اندر پہنچ جام دینے میں نبی پاک پوچھ دینے میں الکمہ کی بن گیا ہے میں کیوں پریشانے میں نبی پاک علیہ السلام نو کہل گیاں سونیاں میری ماں میرے نر نرازے میں اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماں دینے میں میرے صحابی دی مانو تے بولاؤ نام والدہ نو بولایا گیا میں اللہ دے پاک پیغمبر فرماں دینے میں اے الکمہ دین والدہ اپنے بیٹے الکمہ نو محاف کر دینے میں اے ماں کے دینے میں اللہ دے نبی جی میں الکمہ نو محاف کوئی نہیں کرنا میں اللہ ہوں اکبر اللہ میں اے میری گال کوئی نہیں ماندام میری بات کوئی نہیں ماندام میرے آنکھیں کوئی نہیں لگ دام میں انو محاف کوئی نہیں کرنا میں اللہ ہو اکبر اللہ میں نبی پاک علیہ السلام ان فرما دینے میں جاؤ بلال لکڑیاں اکٹھیاں کرو نام اللہ ہو اکبر اللہ میں لکڑیاں اکٹھیاں کرندہ نبی پاک حبرتے میں بلال رفی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہندینے میں حبرت بلال جدوم نبی پاک علیہ السلام نے لکڑیاں اکٹھیاں کرندہ کیا انام اے الکمادی والدہ کہندینے میں اے پیارے نبی جیم اے اندن جلا کے کی کروں گے میں اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے میں اے الکمہ دیمام الکمہ نو اے اندن دے اندر اے نالکڑیاں دے اندر رکھ کے جلا دیتا جائیں گام اللہ ہوں اکبر اللہ میں اے دی جانتے میں نہیں نکلے گی میں نئی تے اس طرح ہی قیامت کو پیار ہے گام اللہ ہوں اکبر اللہ میں نبی پاک علیہ السلام ہم نے جدو اے باد قیم ماں تے ماں ہی ہویا کر دیئے ماں جایا دیل کی دا ہویا کر دیئے جدو نبی پاک علیہ السلام دی زبانی انہی گل سنیئے میرے بیٹے الکمہ نو انہاں لکڑیاں دے اندر رکھ کے جلا دیتا جائے گام ماں دی محبت جوش دی اندر آمدیئے کہن دیئے سونیاں تُسی گواہ ہو جاؤ میں اپنے بیٹے الکمہ نو معاف کر دیتا ہم اے درہ برتے میں الکمہ رفی اللہ تعالی انہاں دی ماں نے معاف کی تیہ در حضرتِ الکمہ دی روح پر واض کر جان دیئے اللہ اکبر اللہ خدا دی قسم ہے اگر والے دین نراز ہون تجان بھی بڑی مشکل نکلیا کر دیئے موت دے وقت بھی تکلیف آیا کر دیئے اور دنیا بھی ہو دی واسطے اللہ رب العالمین ہو دے واسطے عذاب بنا دین دینے اور قیامت والے دن بھی او دے واسطے دردناک عذاب ہوئے گا ایک اللہ دا ولینا انہیں گزر رہے ہیں قبرستان دے اندروں گزریا دیکھ دا کیئے ایک قبر دے اندروں نے ایک انسان او دی شکل گدے نما موں گدے جیسا بڑھئے ہیں باہر نکل دا ہے قبر جو دو چار آوازہ لگاندھے ہیں پھر قبر دی اندر داکھو لو جاندھے ہیں اللہ اکبر اللہ اے اللہ دا ولی ان نالی پینڈ سی گاؤں سی او دی اندر گیا گاؤں والی انہوں کیا لگیا اے پین دے رہن والی ہو قبرستان دے اندروں آج میں ایک عجیب مندر وے کیا ہم اے پوچھ دینے کی مندر وے کیا ہم کیا لگیا ہم ان میں گزر دا پیا سام ایک قبرستان دے اندروں ایک گدے دی شکل والا ہم ان جا قبر دے اندروں انسان نکلے ہم ہدا چیرا گدے جیسا بڑھی آئیں اللہ اکبر اللہ اے جا قبر چو بار نکلے ہم دو چار آوازان لگائیاں نے پھر قبر دے اندر چلا گیا ہم اے میں مندر وے کیا ہم اللہ اکبر اللہ اے پینڈ والے کیا لگے ہم اے گاؤں والے کیا لگے ہم اے اللہ دے بندیاں تو تے اے مندر آج وے کیا ہم اسی تے اے مندر روز وے کیا ہم اللہ اکبر اللہ اے کیا لگیاں چلو میں نو یہ دے کر لے چلو نام اے اللہ دا ولی میں اس بندے دے کر دے اندر چلا گیا ہم اے دی کر دے اندر والدہ مجودے میں انو پوچھ دے سوال کر دے ہم اما جان میں نو دس سونا ہم میں وے کیا کبر دے اندر اے منظر وے کیا ہم قبرستان دے اندر اے معاملہ ونی اے منظر میں اپنیاں اکھا نلوے کیا ہم کیا تسیوں دے نل را سوم کی وجائے کی معاملہ اے میں اللہ اکبر اللہ میں اے اممہ کے دیئے میں ہاں اللہ دے بندیاں ایک دفعہ میرا بیٹا میں انہیں شراب پیندہ پیاسی میں میں منہ کیتا پترا شرابانا پیا کرنا ہم اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا میں میں انہیں غصے دے اندر آکے میں میں نو اے الفاظ بولے میں کیا لگیا ہم کیوں کتے درہ پاک دی پیئے ماں میں چھوپ کر جانا میں انہیں اے الفاظ کہے سی میں اللہ اکبر اللہ میں انہیں دے الفاظ کہہ دیتے میں اس تو بعد کنہ عرصہ گزر گیا میں میں اے دی موت ہو گئی میں آج موت تو بعد انہوں قبر دے اندر دفنا دیتا گیا میں میں جڑاوی پیند والا جاندہ میں جڑاوی بندہ جاندہ میں اے دے انہوں الفاظ بولے میں میں اللہ رب العالمین دے انہوں نراز ہو گہنے میں اور اللہ اس وجہ کر کے اس بندے نو او عذاب دے پہنے میں اے دی شکل گیدے جیسی بن گئیے میں اور قبر دے اندروں نکل کے میں اللہ رب العالمین نے قبر دے اندروں نکال کے انہوں لوگاں واستے عبرت دا نشان بنا دیتے والے دیم دے نا فرمانو اے واقعہ عبرت دے والے دیم دا نا فرمان دنیا دے اندر بھی زلیلے اور قبر دے اندر بھی زلت اور رسوائی خدا مقدر ہوئے گی اور قیامت والے دن بھی قبر دے اندروں جو تو کڑیا جائے گا قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین اس والے دیم دے نا فرمانو زلیل اور رسوائی کر دے نا فرمانو آخری حدیث میں اپنی بات تو ختم کرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام دے اندر تشریف فرمانے نبی پاک علیہ السلام دے کل ایک صحابی آیا آکے کہن دیم سونیا میں مال اکٹھا کر دا مام محنت مزدوری کرنا مام لیا کے میں کر دیم درم رقم رکھ دینا مام میرا باپ اٹھ دیم اس رقم دیم درو خرچ کر لیم دیم سونیا میں بڑا پریشانا ہوں نبی پاک علیہ السلام موش کہتاں پہ یا گر دیم اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نیم جا میرے صحابی اپنے باپنوں نہ لے گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اپنے باپنوں نہ لے گیا اے گیا انج باپنوں نہ لے آویں تے چلدہ آرے آویں نبی پاک علیہ السلام دے مالے آرے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے طرف نبی پاک سے آبائے کرام دے ہم در تشریف فرمانے میں اے پوچھ دے بیٹے نو کی معاملہ بنیے میں کیوں نبی پاک علیہ السلام نے منو بلائے میں اللہ ہو اکبر اللہ میں اے دا سدہیں میں نبی پاک علیہ السلام اے اعباد کہیں میں اللہ ہو اکبر اللہ میں اے دل دے اندر سوچ دا آرے ہیں کیسا ماجر آئے ہیں آج میں بڑا ہو گیا میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے میں میرا بیٹا میری اشکیتا نبی پاک دے سامنے کر دے ہیں کیسا دور آگئے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ میں نبی پاک علیہ السلام موکہ لگیا میں یبی پاک علیہ السلام نے جو کول بٹھایا ہے میں حق علیہ السلام فرما دنے میں اے میرے صحابی اے تیری اشکیتانے میں اپنے باپیاں تو اے شکیتانگیتیاں میں اللہ ہو اکبر اللہ میں بڑا باپی کول بیٹھے میں یبی پاک علیہ السلام بھی بیٹھے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولم اللہ نے آسما ماتون حبرت جبرائیل علیہ السلام موپیج دیتا ہے میں اے بڑا باپا آکے بیٹھا نا تو نبی پاک فرما دے نیم بزرگو جڑے تسی را دیم در شیر پڑ دے آرے سو ذرا او شیر تے سناو نام ایک این لگے اللہ دے نبی جیل میرے نال میرا بیٹا سی اور کوئی ہے کوئی نہیں سی توہانو کے میں پتا چل گیا کہ میں شیر پڑ دا آرے سام اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نیم بزرگو اللہ رب العالمین میں نو ساو کچھ دس دیتا ہے اے بندہ آرہی ہے جل دے اندر کی سوچ رہی ہے کی شیر پڑ دا پہ ہے اللہ اکبر اللہ او دا مفہوم اے ہے ایک اندہ بیٹا ہم جدو میں تینو پالے آسیم میں سارا سارا دن محنتان کی تیام سارا سارا دن مزدوریاں کی تیام لیکن جو تو مانگ دا سیں میں تینو لیا کے دیمنا سام خود پکھا رہ لینا سام لیکن تینو روٹی کھوام دا سام آج تو میری اشکیتا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے پہ اگر نیم خود میں تو پہ کماننا سام تینو چھامی لٹا دینا سام خود فاکے کٹ دا سام لیکن تینو کھانا کھلا دا سام اللہ اکبر اللہ آج تو جوان ہو گیا میں بدا ہو گیا آج تو میری اشکیتا نبی پاک علیہ السلام نو پہ اگر نیم اللہ اکبر اللہ ایدرو نبی پاک علیہ السلام اپنا دکھڑا سنام دا فی ایم اپنی بات سنام دا فی ایم نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھان چومی آنسو آ جان دینے کائنات دنوں گوم نبی پاک علیہ السلام نے رو کے ایک جملہ قیام اللہ دی قسمے میں اس جملے نو تم اپنے پلے دنال بند لینام اس جملے نو اپنے دل دیاں ترسیاں تے لکھ لینام اللہ دی قسمے میں ایک جملہ بڑا قیمتی جملائیں اگر تو یہ دیتے عمل کر لیں گا خدا دی قسمے دنیا تیرے واس تیرا بجنت بنا دے گا نبی پاک فرمام دینے انتا مالوکا و مالوکا لی ابھی ایکام اے میرے سے ہاں پی تو ہی اپنے باپ واسطے ہیں تیرا سارے دا سارا مالوی تیرے باپ واسطے ہیں تیرا باپ جتے مردی خرج کرے تو روک نہیں سکتا جویں تیرے باپ نے تیرے بچپن دے اندر پا لیا خود فاکے کٹے پکھا ریا لیکن تینوں کھوایا مہنتہ کیتیاں مزدوریاں کیتیاں لیکن تینوں پریشان ہون نہیں دیتا آج وہ بڑھا ہو گیا ہے کہ تو سلح دیندہ وقت آیا وہ تو تو اپنے باپ کیش کہتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کردہ بے سن لے انتا مالی و مالوکا لی ابھی کا آج تو بعد تیرا مالوی تیرے باپ واسطے ہیں تو ہی اپنے باپ واسطے ہیں اپنے ماں باپ تی خدمت کر اپنے باپ دے پیر دبا اپنے والدی عزت والے دیندی عزت کر اور اونا لو اچھا کھانا کھلا اچھا لباس پہنا خدا دی قسمے اگر تو والے دیندی خدمت دنیا دیمدر کر لے گا اللہ دی قسمے اے والے دیندی خدمت کل قیامت والے دن تر جنت داخلے دا مستحق بنا دے گی والے دیندی خدمت کرنوالا بندہ کدھی دنیا دیمدر پریشان نہیں ہو سکتا والے دیندی خدمت دیمدر انسام دی عزت کی عزت ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ والے دیندی خدمت کرنوالے اللہ صورت ورو فرمانگے اللہ کل دعا ہے اللہ رب العالمین سانو سارینو جنا دی والے دین حیات نے اونا دی خدمت اونا دی عزت کرن دی توفیی کا تا فرمائے اور جنا دے والے دین دنیا چھڑ گئے نے اللہ رب العالمین اونا دے والے دیندنو جنت الفردوس دیمدر اعلی اللین دیمدر مقام عطا فرمائے اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين